اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حرید سے ہوں کہ میرے نام ہے سیدکتور اپنین ٹیکنیکل سے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بلاغر کی آج کی سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں اور سارے ساتھ دوستو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں سیٹنگز کے اندر کرنے کے لیے وہ ہم سیکھیں گے کہ وہ ہم کیسے کریں گے سارے ساتھ دوستو ہم سیکھیں گے کہ جو لی آؤٹ ہے بلاغر کا وہ کیسا ہے اور کون سی چیز کہاں پر موجود ہے اگر آپ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں پر جا کے کریں گے اگر آپ سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں پر جا کے دیکھیں گے اس کے ساتھ دوستو اگر آپ کومنٹس دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ سب چیزیں دوستو ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے یہ کریں گے تو آج کیسے ویڈیو ہم یہی سیکھیں گے کہ ہم سیٹنگز کو کیسے کنٹرول کریں گے تو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو ہماری فرس ویڈیو تھی تو دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہماری فرس ویڈیو تھی ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ ہم کیسے جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور جی میل کے اکاؤنٹ کے ثورت ہم بلاغر کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو اپنے کام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سیٹنگز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو پوست ہوتی ہے یہاں پر جا کے ہم جو ہے وہ نیو پوست کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ابھی اپنا بلاغ جو ہے ویزٹ کرواتا ہوں تو ابھی جو ہمارا بلاغ ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمیں نو پوست نظر آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نو پوست یہاں پر ہمیں نظر آ رہا تھا تو اگر ہم پوست کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پوست کے اوپر کلک کریں گے اور پوست کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر create new post کے اوپر کلک کر کے جو ہے وہ new post create کر لیں گے تو دوستو اس کی میں پروپر ایک ویڈیو بنوں گا جس کے اندر ہم پروپر ایک پوست کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم ایمیجیز کو کیسے ایڈ کرتے ہیں انہیں سب چیزوں کے بارے میں اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس stats دوستو یہاں پر آپ analytics کو دیکھتے ہیں اگر آپ نے کوئی post لگائی ہے اور اس کے اوپر کتنے views آئے ہیں اور کتنے comments آئے ہیں اور یہ سب چیزیں دوستو آپ کے یہاں سے نظر آ جاتی ہیں comments کے اندر آپ کو comments سے نظر آئیں گے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس آ جاتے ہیں pages جو اپنی website ہے اس کے اندر آپ add کرتے ہیں pages کو about us page disclaimer پرائیسی پالیسی تو یہ سب pages جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کا layout تو دوستو لے آؤٹ کے اندر جا کے آپ یہاں پر settings کرتے ہیں اپنی theme کی تو یہ سب چیزیں بھی ہم next ایک الگ سی ویڈیو میں جو ہے وہ سیکھیں گے جو آج کے لیے چیز ہے دوستو وہ یہ ہے settings تو دوستو اگر آپ settings کی بات کرتے ہیں تو settings کے اوپر آپ click کریں گے سب سے پہلے جیسے آپ blog بنائیں گے اس کے بعد دوستو جو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے وہ آجتی ہے basic یہاں پر تو دوستو آپ basic کے section میں جائیں گے basic کے section میں جانے کے بعد آپ یہاں پر دے سکتے ہیں آپ کا title تو دوستو آپ یہاں پر آ کے اپنا title بھی change کرسکتے ہیں ان کے اس اگر آپ نے blog بنائے ہوئے کوئی title غلط رکھ دیا یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس کے بلاغ بنائیں تو آپ کیا کرسکتے ہیں یہاں پر آ کے title change کرسکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آجتی ہے description تو دوستو جو آپ کی description ہوگی وہ ہوتی important چیز ہے دوستو description وہ ہوگی جو کہ آپ کی website کے related ہے for example میری technical site ہے تو اگر میں technical site کی بات کرتا ہوں تو جو میری description ہے وہ technology کے related ہے اور میں اس میں technology کے related ہی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میری جو website ہے وہ ان چیزوں کے related ہے تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ بتانی ہے کہ آپ کی website کن چیزوں کے related ہے اس کے بعد دوستو مارے پاس آجاتا ہے یہاں پر privacy تو دوستو آپ نے privacy کو edit نہیں کرنا کیونکہ دوستو مجھے بھی تک اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی اس کے بعد دوستو مارے پاس آجاتا ہے publishing اس لیے ہے کہ اگر آپ blog address کو change کرنا چاہتے ہیں for example اگر آپ کو ڈاٹ کم domain لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر جو ہے attach کرنا چاہتے ہیں اپنے blog spot کی جگہ تو اس جگہ بھی دوستو آپ جو ہے وہ domain کو attach کریں گے لیکن یہ ہم بعد میں سیکھیں گے کہ ہم کیسے جو ہے وہ domain کو attach کریں گے free domain کو pay domain کے اندر جب ہم convert کریں گے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اگر یہاں پر آپ کا https no ہوا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو yes کر لینا ہے اور اس کے بعد دوستو مارے پاس آجاتا ہے blog author تو یہ سب آپ کی ڈیٹیلز ہیں for example آپ کا کونسا جو email address وہ attach ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی اور اپنے friend کو add کرنا چاہتے ہیں as a blogging کے اندر changes کرنے کے لیے تو آپ جو ہے وہ add authors بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے blog کے اندر post کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو مارے پاس آجاتا ہے blog readers تو اس کو آپ public ہی رکھیں گے کیونکہ آپ private blog نہیں بنا رہے آپ ایسا blog بنا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو نظر آئے تو آپ انہیں اس کو public ہی رکھنا ہے اس کے بعد دوستو مارے پاس آجاتے ہیں یہاں پر settings post اور comments تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ post کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ کے پہلے page کے اندر کتنی post آنی چاہیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے page کے اوپر 7 post نظر آئے تو آپ 7 post رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے page کے اوپر 5 post نظر آئے تو آپ یہاں پر 5 بھی رکھ سکتے ہیں تو دوستو جو ideal ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے 5 to 7 تو اس کے آگے بیچے آپ post رکھئے گا اس کے بعد دوستو مارے پاس آجاتا ہے post template تو دوستو اب بھی ہم نے کوئی template ایڈ نہیں کیا تو فیلحالا ہمیں اس کو نہیں change کریں گے اس کے بعد دوستو آجاتا ہے showcase image تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں showcase image with light box کی تو دوستو light box سے کچھ ہستا کا نظر آتا ہے میں نے search کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو image ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی image ہے وہ pop up ہو جاتی آگے اور جو آپ کا background ہوتا ہے وہ blur ہو جاتا ہے جب آپ image کے اوپر click کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ آپ کیسے کریں گے دوستو ابھی میں نے moderation کو رکھا ہے ونیور پہ لیکن جو ہے آپ کیا کریں گے اس کو sometimes رکھ دیں گے یا always رکھ دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کومنٹس جو بھی آپ کے post کے اوپر کریں آپ پہلے اس کو دیکھیں اس کو الوگ کریں اور اس کے بعد جا کے وہ جو ہے وہ publish ہو جائے آپ کی post کے نیچے تو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آجاتا ہے show word verification تو دوستو یہ جیسی رکھنا ہے آپ نے دوستو جیسی آپ بلوگ کے اندر چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے جو ہے وہ کر کے رکھنی ہیں تاکہ آپ کے بلوگ کے اندر کوئی بھی problem create نہ ہو اس کے بعد دوستو مارے پاس آجاتا ہے email for example اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ email کے طرح کوئی post کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں نے زیادہ تر یہ چیز دیکھی ہے کہ اس چیز کی ہمیں ضرور نہیں پڑھتے کیونکہ ہم بلوگ کو لاؤگر کے پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ہی کوئی post کرتے ہیں ہم ایزا ایمیل جو ہے وہ post نہیں کرتے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آجاتا ہے language and formatting تو دوستو یہ automatically set ہوتی ہے by default یہ set ہوتی ہے جیسے کہ آپ اپنی countries رکھیں گے اور جس طرح بھی آپ رکھیں گے جو جی میل اکاؤنٹ ہوگا اس کے حساب سے یہ سارا set ہو جاتا ہے تو دوستو جو بھی آپ time zone رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر آ کے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آجاتا ہے search preferences تو دوستو اگر آپ search preferences کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں search preferences تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے meta tags تو دوستو meta tags بہت ہی important ہیں کیونکہ اگر آپ جب بھی کوئی post بنائیں گے اور اس کے نیچے جو meta tags اگر ڈالنے ہوں گے یا meta description آپ اگر ڈالنی ہوگی تو آپ اس کو کیسے ڈالیں گے وہ تب تک نہیں شو ہوگی جب تک آپ جو ہے وہ meta tags یا meta description کو edit نہیں کریں گے لیکن یہاں پر آپ کیا use کریں گے tags for example اگر آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ technology کے related ہے تو آپ technology کے related ہی چیزیں add کریں گے جیسے کہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر tech videos, tech news and different آپ جو ہے وہ tags use کر سکتے ہو errors and redirections تو دوستو errors and redirections کام ابھی use نہیں کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کے جو most important thing ہے جو اپنے بلوگ کے اندر وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ آجات یہ crawlers اور indexing تو دوستو جیسے آپ google کے اندر اپنی website کو index کرنے کے لئے چاہتے ہو تو یہ چیزیں بہت ہی important ہوتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو صحیح درہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو آپ کا google ہے وہ آپ کی website کو crawl نہیں کر سکے گے اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی website index نہیں ہو سکے گی تو دوستو آپ نے ان چیزوں کو بہت ہی دیان سے دیکھنا ہے اور ان کو properly change کرنا ہے تو دوستو جو اس کا article ہوگا یا جو بھی اس کی detail ہوگی وہ سب میں آپ کو اپنی website کے اندر ڈال دوں گا جو بھی وہاں پر details لکھی ہوں گی وہ سب آپ نے follow کرنی ہے اور follow کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ robots.txt کے related ایک file ہوگی آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پر آکے paste کر دینا ہے اس کے علاوہ دوستو custom robots header tags جو ہوں گے وہ بھی آپ نے یہاں پر آکے paste کر دینا ہے اگر میں نے وہاں پر دیئے ہوئے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا کہ آپ نے جو google search console ہے اس کو کیسے آپ attach کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے google search console کے اندر اپنے articles کو publish کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں دوستو ہم سیکھیں گے کے بعد دوستو ہمارے پاس آ جاتی ہیں next others تو دوستو ادر سیٹنگز میں آپ کی پاس آ جائیں گے کہ آپ اگر بلوگ کو delete کرنا چاہتے ہیں تو delete کیسے کریں گے ان کیس اگر آپ کو کوئی اور بلوگ ہے تو وہاں سے آپ content کو کیسے import کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر اگر آپ backup کرنا چاہتے ہیں اپنے content کا backup لینا چاہتے ہیں تو آپ backup کیسے لیں گے اس کے بعد دوستو نیسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے site feed تو دوستو site feed کو ہم ابھی use نہیں کریں گے یہ میں آپ کو نیسٹ بتاؤں گا جب ہم layout کو manage کریں گے اس کے وہاں پر ہم سیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے دوستو اگر adult content کے related ہے اگر آپ کی website تو آپ یہاں پر yes کریں گے اور اگر آپ کی website adult content کے related نہیں ہے تو آپ یہاں پر no کریں گے اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر google analytics تو دوستو google analytics کا ایک account ہم بنا لیں گے اور وہاں پر جو code ملے گا وہ ہم یہاں پر paste کریں میں آپ کو بتا دوں کہ google analytics کیا ہوتا ہے تو دوستو جو google analytics ہوتا ہے وہ actually آپ کے stats کی طرح ہی کام کرتی ہے جو کام آپ کا stats کرتے ہیں وہی کام جو ہے وہ google analytics کرتا ہے لیکن google analytics میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ detail میں چیزیں بتائی جاتی ہیں جسے بہتر طریقے سے اپنے website کو manage کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نیکس آ جاتا ہے ہمارے پاس user settings تو دوستو یہ ہماری ویڈیو کا last part ہے اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی general چیزیں جو ہوتی ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا blogger draft ہے اس کو آپ نے yes کر لینا ہے کیونکہ دوستو جب بھی آپ post لکھ رہے ہوتا ہے تو وہ سالسال سیو ہوتی رہے گی اس طرح سے اگر ان کے ساکر آپ کی website بند ہو جاتی ہے یہ آپ کا tab close ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ اس کو recover کر لیں گے جو last ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آج جاتی ہے ہماری language تو دوستو language جو ہے وہ ہم google account کے اوپر جا کے اس کو change کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ